ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت ہے تو بچوں ہم اپنا لیکچر کا سلسطہ جو چلا رہے ہیں وہ ایسی چلتا رہے گا تو بٹا ہمارے پاس لاس لیکچر کے اندر ہم نے ریاکٹیوٹی آف الکول ڈسکس کیا تو اس لیکچر کے اندر ہم بسیکلی ریاکشن آف الکول ڈسکس کریں گے ویسے تو الکول جو وہ تین طرح کی ریاکشن دیتا ہے بٹا ایک وہ ریاکشن ہوتے ہیں جن میں کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہوتا ہے اور ایک وہ ریاکشن ہوتے ہیں جن میں آکسیجن ہیڈروجن بانڈ بریک ہوتا ہے اور ایک اس کے آکسیڈیشن ریاکشن ہوتے ہیں جن کو ہم ادھر ریاکشن آف الکول بھی بولتے ہیں تو بٹا ہم اس لیکچر کے اندر صرف ان ریاکشن کو کور کرنے کے کوشش کریں گے جن میں کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہوتا ہے تو بیٹا کیونکہ ہم فیڈرل بک کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں فیڈرل بورڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نیشنل بک فانڈیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارا ایس ایل اوز کے مطابق سلیبس ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں وہی ہیڈنگ وہی رییکشن ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں جو ہمارے فیڈرل بورڈ کے ایس ایل اوز میں شامل ہیں یا ہمارے کورس میں دے دیے گئے ہم اپنا ریکشن سٹارٹ کرتے ہیں بچو ہمارے پاس ریکشن آف الکول میں ریکشن انویج کاربن اکسیجن بانڈ Birth اے ٹائپ ریکشن ان کو میں بولنے لگوں پھر بی ٹائپ میں میں اکسیجن ہیٹروجین والے کرا ہوں گا اور سی ٹائپ میں میں اکسیڈیشن ریکشن کرا ہوں گا تو ریکشن انویج کاربن اکسیجن بانڈ ایک ریکشن reaction with hydrogen halide اس کو ہم halogen acid بھی بولتے ہیں reaction of alcohol with halogen acid بھی اس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ کوئی بھی alcohol ہو سکتا ہے like ROH یہ میرے پاس کوئی alcohol ہے اس کے reaction میں concentrated HCL یہاں کوئی بھی halogen acid use ہو سکتا ہے لیکن concentrated HCL میں نے لکھ دیا بیٹا یہاں پہ اس میں جو ہم catalyst use کر رہے ہیں anhydrous zinc chloride use کر رہے ہیں anhydrous zinc chloride anhydrous کیا ہوتا ہے جس میں water of crystallization نہیں ہوتے آپ کو بتا ہے لیب میں یہ ایک salt ہوتا ہے zncl2.2h2o اسے hydrous پڑھتے ہیں یہ anhydrous ہے zncl2 یعنی اس میں water of crystallization نہیں ہوتے anhydrous میں hydrous میں کیا ہوتا ہے zncl2.2h2o تو وہ use نہیں کرنا heat کا سیمبل یہ delta کا سیمبل لگا دیا ہے کیونکہ ہم وہ reaction پڑھے ہیں جس میں alcohol کا basically carbon oxygen bond break ہوگا تو یہ carbon oxygen bond ہے یہاں سے break ہوگا تو ایک کا H نکل آئے گا دوسری کے OH سے attach ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس carbon oxygen bond break ہو گیا اور اس کی product جو بن گئی وہ ہمارے پاس alkyl hyalide بن گئی alkyl hyalide بنی اور ساتھ ہی buy product میں آپ کے پاس water farm ہو گیا بچھو یہ reaction تو already ہم نے chapter number 17 میں بھی پڑھ لیا ہے لیکن یہ paper میں بہت ہی ایک most important question کے نام سے آتا ہے جیسے جس کو ہم locust test کہتے ہیں جو locust test ہوتا ہے یہ primary, secondary اور tertiary alcohol کو identify کرنے کے لئے use کے جاتا ہے تو ایسے question بھی بنتا ہے how will you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol explain with the help of chemical reaction تو ہم اس میں بچھو وہ question بنا لیتے ہیں اس topic کے اوپر یعنی اس reaction کے اوپر جو question بنتا ہے وہ question ہم بنا لیتے ہیں تو ہم بنانے لگے ہیں جی how will you distinguish how will you distinguish between primary secondary and tertiary and tertiary and tertiary alcohol explain with the help of with the help of chemical reaction explain with the help of chemical reaction یہ کافی important question ہے اس chapter کا most popular question ہے بہت زیادہ federal board کے پیپر میں یہ پوچھا بھی جاتا ہے تو question ہے how will you distinguish between primary secondary and tertiary alcohol explain with the help of chemical reaction بعض دفعہ میں نے دیکھا بچو یہ ایسے بھی جاتا ہے how will you distinguish between one propanol two propanol two methyl two propanol one propanol primary two propanol secondary two methyl two propanol tertiary what 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 locust reagent is HCL concentrated HCL concentrated and hydrous zinc chloride ZNCL2 TNCL2 reagent to locust reagent call and this reaction reaction of alcohol with hydrogen halide this reaction to locust test this locust test this primary secondary tertiary alcohol identify to use to use to go to آپ لیب میں جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک پرائمری الکول دے دیتا ہوں ایک میں سکنڈری ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیتا ہوں اور ایک میں ترشری ڈال دیتا ہوں تینوں کا کلر ایک جیسا ہے تینوں کی سمیل ایک جیسی ہے تو بچوں آپ سمیل سے یا کلر سے اس کو اڈنٹیفائی نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے تینوں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر پہلے کنسنٹرٹیڈ ایچ سیل ڈال دیں گے پھر تینوں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تھوڑا سا زیڈین سی ایل ٹو سالٹ ڈال دیں گے آپ دیکھیں گے ایک میں فورن آئل سا بن جائے گا جس میں فورن آئل سا بن جائے گا یا انسلوبل لیئر بن جائے گی اس کو آپ سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ ترشری الکول ہے کیونکہ ہم نے کل پڑا تھا بچوں لاسٹ لیکچر میں پڑا تھا کہ کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہو تو سب سے ریاکٹیو الکول جو ہے وہ ترشری الکول ہوتا ہے اس کا کاربوکیٹائن زیادہ سٹیبل ہوتا ہے تو وہ فورن ریاکشن دے گا پھر دو ٹیسٹ ٹیوب کو آپ پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو پانچ سے دس منٹ بعد ایک ٹیسٹ ٹیوب میں خود بخود آئل بن جائے گا اس کو ہم سکنڈری الکول کہیں گے اور ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اس وقت تک آئل نہیں بنے گا اس وقت تک ریاکشن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو ہیٹ نہیں کریں گے تو یہ ہم پرائیمری سکنڈری ہمیں پتا ہے ترشری الکول فارم آئیلی لیئر یا انسالوبل لیئر امیجیٹلی سکنڈری الکول فارم انسالوبل لیئر ویڈن 5 تو 10 منٹس پرائیمری الکول فارم انسالوبل لیئر اونلی آن ہیٹے یہ ہمارے پاس ایسے ہوگا اور اس ریاکشن کو ہم ایسے پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس اس کا ریاکشن اگر ہم لکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ترشری الکول کے لیے ہم ریاکشن لکھ دیتے ہیں کوئی بھی ترشری الکول یوز کر لیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے 2 میتھائل 2 پروپانول جس کو آپ ترشری بیوٹائل الکول بھی بولتے ہو یہ ہمارے پاس ہے ترشری بیوٹائل الکول بچو اس کا کامن نیم ہے ترشری بیوٹائل الکول آئیو پیک نیم ہے 2 میتھائل 2 پروپانول 2 میتھائل 2 پروپانول اس کو ترشری بیوٹائل الکول کامن نیم میں کہتے ہیں کامن نیم ترشری بیوٹائل الکول آئیو پیک نیم ٹو میتھائل ٹو پروپانول اس کا ریاکشن آپ ایچ سی ایل سے کر دیں ایچ سی ایل یہاں پہ کنسنٹریٹڈ یوز ہو رہا ہے کنسنٹریٹڈ ایچ سی ایل اور ہمیں پتا ہے کہ زیڈ این سی ایل ٹو این ہیڈرس فارم میں یوز ہو رہا ہے این ہائیڈرس یہ لکھنا ضروری ہے بچو زیڈ این سی ایل ٹو ہیٹ کی ضرورت نہیں ہے کتنی نیر میں ریاکشن ہو جائے گا تو بچو تھرٹیکلی لائن لکھنی کی بجائے نیچے ہی آپ پہ تر لکھ دیں گے کہ ترشری الکول یہ ریاکشن امیجیٹلی دیتا ہے فوراں دیتا ہے ویڈن ون سیکنڈ یہ ریاکشن ہو جاتا ہے تو اس کا جو او ایچ ہے وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور یہ اس کا او ایچ جو ہے اس کے ساتھ مل جائے گا اور آپ کے پاس وارٹر فارم ہو جائے گا انسالوبل لائر کس چیز کی بنتی ہے کیونکہ الکائل ہلائیڈ آر آئیلی لیکوڈز اور وہ وارٹر کے ساتھ مکس نہیں ہوتے تو اس لیے آپ کے پاس انسالوبل لائر بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا سی ایچ تھری سی ایچ تھری ادھر آ جائے گا سی ایل ترشری بیوٹائل کلورائیڈ بن گیا ترشری بیوٹائل کلورائیڈ کے ساتھ یا ٹو کلورو ٹو میتھائل پروپین بھی اس کو کہتے ہیں اور بائی پروڈکٹ میں وارٹر فارم ہو گیا تو یہ آپ کے پاس انسالوبل لائر فارم ہو گی ان دونوں کی وجہ سے انسالوبل لائر کہہ دیں آئلی لائر کہہ دیں آئل کی طرح کی لائر کہہ دیں ایک ہی بات ہے انسالوبل لائر فارم ہو گی یا آئل کی طرح کے یہ آپ کے پاس ٹو لائر فارم ہو جائیں گی یعنی آئل کی طرح کی لائر ایک فارم ہو جائے گی اوپر ایک نیچے وارٹر آپس میں یہ مکس نہیں ہوگے اب ہمارے پاس سیکنڈ رییکشن کیا ہوگا ہمیں بتایا کہ سکنڈری الکول یہ رییکشن دیتا ہے کیونکہ اس کا کاربوکیٹائن ترشری سے کم سٹیبل ہوتا ہے تو یہ تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ رییکشن دے گا یہاں پہ ہم او ایچ لکھ دیں گے اس کو ٹو پروپانول بھی کہتے ہیں سکنڈری پروپائل الکول بھی کہتے ہیں ٹو پروپانول یا سکنڈری پروپائل الکول جب ہم اس کو یوز کریں گے تو بچو اس کا رییکشن ایچ سی ال سے ہوگا کنسنٹریٹڈ ایچ سی ال یوز ہو رہا ہے جب ہم کنسنٹریٹڈ ایچ سی ال سے اس کا رییکشن کریں گے این ہیڈرس زنک کلورائٹ وہی ہے ہمارے پاس این ہائیڈرس این ہائیڈرس کو شارٹ فارم میں اتنا لکھنے لگا ہوں بچو زیڈ این سی ال ٹو اور جیسے ہی ہم اس کو ریاکشن کرائیں گے تو یہ فوراں ریاکشن نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ اس کا ترشری کاربوکیٹائن تو بہت زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اس لئے اگر اس کا انٹرمیڈیئرس سٹیبل ہوتا تو اس کا ریاکٹر جو ہے وہ آنسٹیبل ہے فوراں ریاکشن دے گا سکنڈری الکول کا جو کاربوکیٹائن ہوتا ہے وہ لیس سٹیبل ہوتا ہے اس کمپیٹر ٹو ترشری تو یہ لازم بات ہے لیس سٹیبل ہے اس کا ریکٹن نہیں چاہے گا کہ وہ انسٹیبل چیز کی طرف جائے لیسٹیبل کی طرف جائے تھوڑا سا ٹائم کنزیوم کرے گا لیکن within 5 to 10 منٹس 10 منٹس میں یہ ریکشن پروسیڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کا کاربوکیٹائن انٹر میڈیئٹ ہے اب یہ اس کے ساتھ مل جائے گا کیا بنا دے گا وارٹر اور انسلوبل لیئر بن جائے گی الکائل لائیڈ کی اور وارٹر کی تو آپ کے پاس اس کی پروڈکٹ بن گئی CH3, CH ادھر آجائے گا CL CH3, الکائل لائیڈ آر آئیلین لیکوڈز اور ساتھ وارٹر کے یہ مکس ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس 2 کلورو پروپین بن گیا تو یہاں انسلوبل لیئر within 5 to 10 منٹس بنے گی اور پرائمری الکوال یہ ریکشن تو دے گا لیکن بچو یہ صرف ہیٹنگ پہ دے گا جیسے 1 پروپانول وہ آپ سے کوسچن پوچھتا ہے how will you distinguish between 1 پروپانول 2 پروپانول اور 2 میتھائل 2 پروپانول تو یہ آنسر میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے یہ 1 پروپانول ہے اس کو پرائمری پروپائل الکوال بھی کہتے ہیں پرائمری پروپائل الکوال جیسی 1 پروپانول کا ریکشن ہم HCL سے کریں گے اور یہاں پہ HCL concentrated use ہو رہا ہے تو concentrated HCL انہیڈرس زنک کلورائٹ انہیڈرس زنک کلورائٹ یہ ہم use کرتے ہیں ZNCL2 آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکشن ہیٹ پہ ہوگا پرائمری الکوال کی کیس میں آپ کو ہیٹ لکھنا پڑے گا یہ ہیٹنگ پہ کیونکہ اس کا کاربوکائٹائن سب سے کم stable ہوتا ہے اس لیے اس کا کاربوکائٹائن unstable ہے تو اس کا ریکٹن زیادہ stable ہے تو اس لیے جو پرائمری الکوال ہے اس کا ریکٹن زیادہ stable ہے وہ پروڈکٹ میں convert نہیں ہونا چاہ رہا تو آپ ہیٹ دیں گے تو اس کے ذریعے آپ اس کو پروڈکٹ میں convert کریں گے یہ اس کے ساتھ مل جائے گا بائی پروڈکٹ میں وارٹر بن جائے گا اور اس کی جگہ پہ CL آ جائے گا تو پروڈکٹ آپ کے پاس آگئی CH3 CH2 CH2 CL الکائل لائٹ بن گیا اور ساتھ بائی پروڈکٹ میں H2O بن گیا تو یہ بچو ایک most important question تو ختم ہوا اب ہم next reaction کی طرف جائیں گے ہم reaction وہ الکوال کے پڑے ہیں جن میں کاربن اکسیجن بارڈ بریک ہو رہا ہے تو ہم نے ایک reaction ابھی رکھ پڑا ہے جس کا heading تھی reaction with hydrogen halide یا اس کو locust test کے نام سے کہتے ہیں اور locust test primary secondary tertiary الکول کو identify کرنے کے لئے use کے جاتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچو کہ how will you distinguish between one propanol, two propanol and two methyl two propanol تو دیکھو بچو one propanol ہے, two propanol ہے two methyl, two propanol ہے اس کے لئے آپ کو locust test perform کرنا پڑے گا تو primary secondary tertiary الکول کو identify کرنے کے لئے جو test perform کرتے ہیں اسے locust test کہتے ہیں ہم second reaction کی طرف جا رہے ہیں پہلا reaction complete ہوا ایسے ہمارے پاس ہماری بک کے لئے فیڈرل کی بک کے لئے لئےifully سے چار reaction ہے reaction number two reaction number two ہے بچو ہمارے پاس reaction with thionyl chloride reaction with thionyl chloride thionyl chloride جب ہم thionyl chloride سے اس کا reaction کریں گے thionyl chloride SOCl2 ہے جب ہم اس کے ساتھ اس کا reaction کریں گے تو ہمارے پاس reaction with تھائنائل کلورائٹ پائرادین ایز ایس سالونٹ یوز ہوگا کوئی بھی الکول یوز کر سکتے ہو like میں نے آپ کے سامنے یہ الکول یوز کر لیا ایتھانول اب اینی پرائیمری سکنڈری ترشری الکول یوز کر سکتے ہیں ترشری الکول یہ ریکشن فوراں دے گا سکنڈری الکول یہ ٹائم کنزیوم کرے گا اور پرائیمری جو ہے وہ بہت دیر کے بعد ریکشن دے گا ریکٹیوٹی آرڈر بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ریکٹیوٹی آرڈر کیا ہوگا تو لازم بات ہے اس کیس میں ترشری الکول یہ ریکشن امیجیٹ لی دیتا ہے یعنی فوراں اس کے ساتھ ریکٹ کرے گا ایس سو سی ال ٹو تھائنائل کلورائید پائرادین is used as a solvent ریٹیکلی پائرادین لکھ دیں یا پائرادین کا کوئی سٹرکچر بنا دیں یہ پائرادین ہے اگر میں کہوں اس کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے تو بچھو یہ لائک بنزین ہی ہوتا ہے نیٹروجن کہیں پہ بھی لگا دیں یہ آپ کے پاس پائرادین کا سٹرکچر ہے تو اس کا او ایچ نکل جائے گا اس کی جگہ سی ال آ جائے گا کیونکہ کاربن اکسیجن بانڈ الکول کے بریک ہوتے ہیں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ال کاربن اکسیجن بانڈ بریک ہو چکے ہیں دیکھو یہاں سے کاربن اکسیجن بانڈ بریک ہو گیا اس کا ایچ اور سی ال مل کر ایچ سی ال بن جائے گا اور ساتھ ہی بائی پروڈک کے اندر ایس او ٹو گیس بن جائے گی یہ ایس او اور او مل کر ایس او ٹو گیس بھی بائی پروڈک کے اندر فارم ہوگی تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ ریاکشن تھا جس میں ہمارے پاس ریاکشن ہم پڑے ہیں جی جس میں کاربن اکسیجن بانڈ بریک ہوتا ہے تو بچو یہاں تک پہلے نوٹ کر لیں یعنی سکرین شارٹ لیں تاکہ ہم نیکس کی طرف چلیں چلیں جی امید ہے کہ آپ نے سکرین شارٹ لے لیے اب ہمارے پاس بچو نیکس ریاکشن ہے ریاکشن وید فاس فورس ہیلائیڈ اب فاس فورس ہیلائیڈ میں فاس فورس ٹرائے ہیلائیڈ ہماری بک میں یوز ہیں تو ہم کوشش کریں گے انہی کو فالو کریں میں بچو زیادہ تار ادھر ادھر اس لیے نہیں فالو کرتا کیونکہ پہلا چیز جو آپ کو ایس ایل اوز کے مطابق سلیبس دیا گیا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے پھر ہم بچو اوورال انٹری ٹیسٹ کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریاکشن نمبر تھری جی جس میں کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہو رہا ہے پہلا ریاکشن دوسرا ریاکشن تیسرا ریاکشن ہمارے پاس ہے ریاکشن ویڈ فاس فورس ٹری ہیل آئیٹ یہ ہمارے پاس ہے اب ٹری ہیل آئیٹ میں ہماری مرضی ہے کلورائیڈ یوز کر لیں ہماری مرضی ہے برومائیڈ یوز کر لیں ہماری مرضی ہے آئیوڈائیڈ یوز کر لیں تو میں آپ کے سامنے الکوہل کا ریاکشن لکھتا ہوں لائک سی ایج تھری ہے سی ایچ ٹو ہے او ایچ میں آپ سے کہتا ہوں اس کا ریاکشن بچو آپ پی سی ایل تھری کی بجائے اس طرح چلو پی بی آر تھری سے کر دیتے ہیں کوئی کرڈیشن نہیں ہے او ایچ کو نکال دینا ہے اس کی جگہ سی ایل لگا دینا ہے کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہو چکا ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور اس جگہ پہ آ جائے گا بی آر یہ بنا دیا اب برومین یہاں پہ تھری ہیں تو بچو یہاں پہ تھری لگا دو تین مول تین او ایچ لوس کریں گے تین ایچ تین او اور ایک فاسفورس مل کر بائی پروڈکٹ میں ایچ تھری پی او تھری بنا دے گا اس کو پڑھتے ہیں فاسفورس ایسٹ ایک ہوتا ہے ایچ تھری پی او فور اسے پڑھتے ہیں فاسفورک ایسٹ یہ ہے فاسفورس ایسٹ یہ بن جائے گا اب میں آپ سے کہتا ہے اگر بچو یہ آئوڈائٹ کے ساتھ ریاکشن لکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے آپ نے ٹیکنیک وہی لگانی ہے ایتھائل الکول یا اینی الکول لکھا جا سکتا ہے پی آئی تھری فاسفورس ٹرائی ایوڈائٹ جب اس کے ساتھ ہم اس کا ریاکشن کمپلیٹ کریں گے تو پروڈکٹ آ جائے گی سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور اس جگہ پہ آ جائے گا آئی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ تھری لگائیں گے کیونکہ آئیوڈین کے ساتھ تھری ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو تھری لگانا پڑے گا تین ایچ تین او اور ایک فاسفورس مل کر وائی پروڈکٹ میں ایچ تھری پی او تھری فارم کر دیں گے تو یہ ریاکشن نمبر جو ہمارے پاس تھری ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوا جس میں کاربن آکسیجن بانٹ بریک ہو رہا ہے نیکسٹ ہماری بک میں جو ریاکشن گیون ہے وہ بچوں ہمارے پاس بک میں جو گیون ہے وہ ہے ایسیڈ کیٹالائز ڈی ہائیڈریشن اس کا میکنیزم بہت امپورڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں یہ اکثر پیپر میں کوسٹن آتا ہے کہ give the mechanism of alcohol condensation ٹھیک ہے alcohol condensation کا ایک ہوتا ہے الدول condensation وہ الگ ٹاپک ہے یہ ہے alcohol condensation تو ہم اپنے پاس ایسیڈ کیٹالائز ڈی ہائیڈریشن پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپک ہے ایسیڈ کیٹالائز کیٹالائز ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل ایسیڈ کیٹالائز ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل ہمیں اتنا پتا ہے الکوہل concentrated H2SO4 کے ساتھ جب react کرتا ہے الکوہل react with concentrated H2SO4 at different temperature give different product جو الکوہل ہے وہ concentrated H2SO4 کے ساتھ react کرتا ہے different temperature کی اوپر different product دیتا ہے جیسے ہم reaction کی فارم میں اس کو دیکھتے ہیں اگر میں آپ کو suppose کریں یہ condition دیتا ہوں کوئی بھی الکوہل ہو سکتا ہے ہماری بک میں ایتھائل الکوہل ہے ہم بھی اس لیے ایتھائل الکوہل کو لے کے چل رہے ہیں لیکن بچوں کوئی بھی الکوہل ہو سکتا ہے جب بھی ہمیں condition دی گئی ہے concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 temperature کی condition 180 degree centigrade تو پھر جتنے بھی مالیکیول ہوں گے suppose کریں دس اگر مالیکیول ہیں دس کے دس کے اس کاربن سے OH نکلے گا اور اس کاربن سے H نکلے گا الکین پروڈکٹ آئے گی اگر جتنے بھی مالیکیول ہوں گے چاہے وہ access میں بھی ہوگا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اس mechanism کے ذریعے elimination reaction دے گا اور ساتھی water بن جائے گا mechanism اس کا change ہوتا ہے بچوں دیکھے کر اگر میں اس میں condition میں change کر دوں میں آپ سے کہتا ہوں بچوں اس میں ہم کیا کرتے ہیں temperature use کرتے ہیں 140 degree پیشک میں access نہ بھی دوں پیپر میں آپ نے یاد رکھنا ہے بچوں اگر suppose کریں alcohol ایک liquid ہے اس کے تو بہت سارے مالیکیول ہوتے ہیں تو اس کے مالیکیول آپس میں react کریں گے دو دو مالیکیول آپس میں react کریں گے اور basicly ether product بنے گی تو 180 پہ الکین بنتا ہے اور 140 پہ ether بنتا ہے different temperature کے اوپر H2SO4 different product دیتا ہے یہ دیکھو دوسرا مالیکیول ہے یہ same بھی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ different بھی ہو سکتے ہیں جب میں آپ کو ether کی formation پڑھاؤں گا وہاں پہ different والا بھی concept دوں گا اسی chapter کے اندر تو ہمارے پاس concentrated H2SO4 use ہو رہا ہے اور temperature کی condition ہے 140 degree centigrade اب یہاں پہ ایک مالیکیول سے H نکلے گا ایک مالیکیول سے OH نکلے گا دیکھو carbon oxygen بانٹ تو پھر بھی اس case میں بھی break ہو رہا ہے تو ایک مالیکیول سے H نکل گیا ایک مالیکیول سے OH نکل گیا water بن گیا تو اس کی جو product بنی وہ ether form ہوئی تو میرے پاس آ گیا CH3 CH2 O پھر آ جائے گا CH2 CH3 اور بائی product میں میرے پاس water form ہو جائے گا تو ether formation یہ ہمارے پاس تو کیا یاد رکھنا ہے کہ H2SO4 gave different product with alcohol at different temperature جیسے 180 پہ it produce alkeen and 140 it produce ether یہ mechanism میں چینج آتا ہے بچو اس میں تو ہم alcohol condensation کا mechanism لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے mechanism alcohol condensation کا mechanism of mechanism of alcohol condensation اسی reaction کا mechanism 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 of alcohol condensation alcohol کیوں کہہ رہے ہیں condensation کیونکہ alcohol کے دو مالیکیول آپس مریت کر رہے ہیں اور water loss ہو رہے ہیں mechanism of alcohol condensation to form to form ether ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ reaction mechanism of alcohol condensation to form ether 3 step mechanism ہے اب step number 1 کیا ہوگا سب سے پہلے protonation ہوگی OH group کی protonation کا مطلب ہوتا H positive یہ اس reaction کا ایک arrow ہمیشہ electron rich سے electron deficient کی طرف آئے گا اور اس کی product بن جائے gی CH3 CH2 اور O اس جگہ پہ hydrogen یہاں پہ بھی hydrogen باند 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 جس 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 لون پیر یوز کی جب بھی کچھ چیز ایکسٹرا باند 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 اس کے الیکٹران یوز ہو جاتے ہیں وہ الیکٹران ڈیفیشنڈ بیئیو کرتا ہے اور الیکٹران ڈیفیشنڈ چیز کے پر positive چال جاتا ہے یہ آپ کے پاس ایک آگزونیم آئین فارم ہو چک رہے سٹیپ نمبر ٹو میں کیا ہوگا بچھو سٹیپ نمبر ٹو میں ہمارے پاس یہ مالی کیونکہ پہلے سٹیپ کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے یہ اپنے وارٹر لاس کرے گا اور اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو میں یہ وہی چیز ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پہلے سٹیپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کا ریاکشن ہو گیا اب دوسرا ایتھائیل الکول کا مول کیونکہ اس ریاکشن میں ایتھائیل الکول ایکسیس میں ہے تو ایتھائیل الکول کا دوسرا مول اس کے اوپر اٹیک کرے گا جیسے یہ کاربو کٹائین بنتا ہے تو یہ اس کے اوپر اٹیک کر دے گی اب ہمارے پاس اس کی پروڈک بن جائے گی CH3 پھر آ جائے گا CH2 اب اس کاربون کے اوپر پوزیٹیو ہے اور یہاں پہ O دیکھو اس O کے ساتھ H بھی آ رہا ہے پھر CH2 اور CH3 اور اس کے اوپر چارج کیا آ جائے گا پوزیٹیو پلس بائی پروڈک میں کیا بنے گا پلس بچو بائی پروڈک میں آپ کو بتا ہے کہ جیسے یہ نکلے گا اس پہ پوزیٹیو آئے گا تو یہ اٹیک کرے گا تو بائی پروڈک میں اس میں واتر بھی فارم ہوتا ہے یہ بن جائے جی اب آخری سٹیپ یعنی لاس آف پروٹان ہونا شروع ہو جائے گا تو اب ہم اس کو دوبارہ سے اس میں تھیوری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بچو جب آپ میکنزم لکھتے ہیں ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں تو یہ آپ کا کمپلیٹ نوٹس ہوتے ہیں جسی لیے اس میں کوئی چیز جو نظر آ رہی ہوتی ریکشن کے اندر اس کو لکھ لیں دل کی تسلی ہے باقی اس کے نمبر کوئی نہیں ہوتے تو یہ ہمارے پاس CH2 CH3 پلس water بچو یہ water میں نے دوبارہ لکھ دیا آپ کو بتائیں ایچ پوزیٹیو لکھتے ہم بے شک کیسے ہیں لیکن ایجزسٹ یہ سلوشن میں water میں ہیڈرونیا معنی کی فارم میں کرتا ہے ہم نے یہ پڑا ہوئے تو بچو اس چکہ پہ آپ چاہیں تو ایچ الگ کر کے دکھا دیں یا اس کے ساتھ جوڑ دیں جیسے یہ اپنا الیکٹران پیر واپس لے گا یہ ایرو بتا رہے وہ اپنا لون پیر واپس لے رہے جیسے اس کے اپنا لون پیر پھر آجائے گا او سی ایچ ٹو سی ایچ تھری اور بائی پروڈکٹ میں پلس آپ کے پاس آجائے گا جب یہ ایچ پوزیٹیو اس سے اٹیچ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہائیڈرونیم آئین بن جائے گا ایچ تری او پوزیٹیو کچھ بچے کہتے ہیں سر آپ نے یہاں تو ایچ پوزیٹیو لکھا تھا تو تیکس بک میں بھی ہے کچھ اور بک میں بھی ہے کہ ایسا ایک اور رییکشن بھی ہے جس میں الکول کا کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہوتا ہے اور وہ ویسے ہی میں یہاں پہ لکھنے لگاؤں رییکشن وید امونیا ٹھیک ہے پانچوہ رییکشن رییکشن چار ہوگے ہماری بک کے لیاسے تو یہ ختم ہوگے رییکشن وید امونیا جو تھوریم ڈائیکسائیڈ ہے تی ایچ ایک ٹرانزیشن میٹل ہے بچو اس کا اکسائیڈ ہے تھوریم ڈائیکسائیڈ ہے تی ایچ او ٹو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا کیا بنا دے گا وارٹر بنا دے گا یہ ویسے بتا دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو وارٹر بن جائے گا اور اس کے ساتھ این ایچ ٹو گروپ اٹیچ ہو جائے گا امائن میں کنوٹ ہو جائے گا تو جب الکول امونیا سے ریعک کرتے ہیں تو امائن میں کنوٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھو امائن بن گیا اور بائی پروڈک میں ایچ ٹو او فارم ہو گیا تو یہ بچو ہمارے آج کا جو لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوا کہ جس میں ہم نے پڑا ہے کہ کاربن اکسیجن بانڈ جو ہے وہ بریک ہوئے تو نیکس لیکچر کے اندر ہم بیسیکلی دو طرح کی چیزیں پڑیں گے ایک وہ پڑیں گے جس میں آکسیجن آیٹروجن بانڈ بریک ہوتا ہے اور ایک آدھر ریعکشن پڑیں گے جس میں آکسیڈیشن ریعکشن ہے تو بچو اس کا سکرین شارٹ لے لیں تینکیو ویری مچ